کلپن میں بہت مارمک کلس کا پدیانواد پڑا تھا جو بات اس کلس میں کہی گئی ہے وہی بات پر آگامی گاتھا میں آتار دیو خود کہتے ہیں ایک طرح سے جو کلس ہے وہ اس گاتھا کا اتھان کا روپ کلس ہی سمجھنا چاہیے کیوں کی اس گاتھا کا جو ہیڈن ہے اس میں ہی لکھا ہے کم نام تت پدم اتیا ہے کہ وہ جو کونسا پد ہے کہ جس میں تم جانے کیلئے ہم سے کہہ رہے ہو اس میں کہا تھا اندھی جگت کی پرانیوں یہ پد تمہارا پد نہیں آؤ ادھر جاغو ادھر آؤ رہو پرمانند میں پرم پد میں تم سویم تم سویم ہو چیتن میں پر گاتھا میں کہتے ہیں وہ پد جس کی تمہیں اتنے گیت گا رہے اور تم سارے جگت کا آہوان کر رہے کہ تم آؤ اور اس میں اس پد کو دھان کرو کلسوں میں ایسا آہوان کئی جگہیں ملے گا اب جی با جی با جکار ختم کرتے ہیں نا جی با جکار وہاں ہی ساتھ بتیسمہ کلس ہے تو اس میں بھی یہ کہا ہے کہ آؤ وہ سارے لوگ اس گیان ساغر میں نہاؤ ہے نا آئیے نہائیے اس ایک میں ہو جائیے ہے نا بولا کلس ہو کتنا مڑی کلس ہے کلسے لوگ کے سب ایک ساتھ اسی طرح کہ یہ دوسرا کلس تھا جو ابھی اپنے پڑا قبل اپنے پڑا اب وہ پوچھتے ہیں جس پڑ کے تم اتنی گیت گا رہے وہ پڑ کیسا ہے مو لگا تھا میں کہتے ہیں آدم می دب بھاوے اپدے موتون گنن تہ نیدم دردی کم کم آدم بھولا جنگ سہاپے نیدم آدم می دب بھاوے سوان بھوٹی کم میں ہے اپدے موتون گنن تہ نیدم آبانی اپد بھد سب چھوڑ کر اپدے موتون گنن تہ سو آبانی وہ جو بھگوان آتما جو سوپد ہے اوہ سوپد کیسا ہے تو کہتے ہیں آتما آتما روپ ہے اور اب سوان بھوٹی کم میں ہے سوان بھوٹی سے معلوم پڑے گا آتما آنو بھوٹی سے پرابت تتتو آتا نا میں جانانن سبحاوی ہوں اور یہ نیت ہے استر ہے نجبھاو روپ ہے اور نت ہے یہ سارے بشیشن جو ترود میں پندبی گاتھا میں ایک نیت مانے نشچت روپر پر پد میں نتیرو نیت بھی آ گیا اور استھر بھی آ گیا اور انسوانہوٹی گم میں بھی آ گیا یہ سارے بشیشن اس بھگوان ترکاری دھو بھگوان آتما کے ہیں وہی تیرا پد ہے بسے پد جن سمجھتے ہیں کسے بولتے ہو اپنے بولتے ہیں نا یہ پردان منتری پد ہے راشپتی کا یہ پد ہے یہ جو ایک ہوتے ہیں سبد اور ایک ہوتے ہیں پد انگریجی میں تم سمجھتے ہو تو ایک ہوتی ہے ترم اور ایک ہوتے ہیں برڈ ترم میں اور برڈ میں انتر سمجھتے ہو یہ کہتے ہیں ہر گیان کے چھتر کی ترمنالوجی ایلگ ہوتی ہے اسے ہندیوں بولتے پداولی تو پد میں اور سبد میں کیا بھرگ ہے سبد بھی کسی نہ کسی پدارت کا باچک ہوتا ہے اور پد بھی کسی نہ کسی پدارت کا باچک ہوتا ہے لیکن وہ سبد کسی ایک بچتو کو پکڑ لیتا ہے ایک پستک تو اپنے اس کو پکڑ لیا لیکن پد وہ پد میں سمجھے نا پھر تیک سب جو مہتکون ہے وہ ہوتے ہیں جنہیں پد بولتے نا تو ان کو جیسے امرکہ کا بہن ہی راشپتی ہے اور یہاں کا بھی راشپتی ہے اور دونوں میں کتنا فرق ہے تو یہاں کا پد الگ ہے اور وہاں کا پد الگ ہے اس کا علاق علاق ارد سمجھنا پڑے گا دیکھو وہاں امرکہ کا راشپتی ہاں آئے تو سواگت کے لیے پیدان منتری جاتا ہے اپنے ہاں کا راشپتی نہیں جاتا کیوں وہ یہ جانتے ہیں کہ بھارتی سمجھدان میں مہتبون پد جیادہ ہے تو پاور فل پد پیدان منتری کا ہے تو سب سے زیادہ مہتبون بیکتی آنا چاہیے کیونکہ بھی سب سے زیادہ مہتبون امرکہ کے ہیں تو پد جس کا ارہنٹ اپنا کہتے ہیں پد ہے تو جو یہ بیعکھا کرتے ہیں اری مہنے سترو اور اس کو ہنٹ مہنے مارنے والی تو یہ بیعکھا نہیں چلے گی جب اردس ہی ہمارے ارہنٹ فکوان کو ہتھیارے بنا رہے تھا اری مہنے سترو ہوتا ہے کسی کو مارنے والا بتا رہے جو پون بھیتراغی ہیں بلکل احنسخ ہیں کہ بیعکھا ارہنٹ جو ہے ہمارا جیندرسن کا پد ہے اور اس کے پریبھاسہ بتا ہی جا سکتی ہے اور پریبھاسہ میں بھی وہ نہیں سمٹے گا اس کے جتنے 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 بشیشتائیں ہوتی ہیں وہ ساری بشیشتاؤں کا بڑھن کریں گے تب وہ ارہنٹ سبز کا پد کا عرض ہماری سمجھ میں آئے گا تو آتما اپنا آتما ہے تو وہ ہی اپنا پد ہے اب دنیا میں تین چیزیں ہوتی ہیں آدھی بی آدھی اور شمادھی یہ تو سنا ہوگا آپ نے آدھی معنی ساری آدھی معنی مانسک روگ بی آدھی معنی ساری رکھ روگ اور اپادھی معنی باہر کے بیماریاں سمجھے نا اپادھی اپادہ بولے سنمان کو بھی بولتے ہیں وہ اپادھی ہے نا یہ جو اپنا من میں ہوتے ہیں بکلب ہے مانسک روگ اسے آدھی بولتے ہیں ساریر میں ہوتے بی آدھی بولتے ہیں اب نہ تو ہماری تکلیف من میں ہے نہ ساریر میں ہے اب آپ کو ایک اپادی میں لگی دانویر شیٹ صاحب اب دانویر کی اپادی میں لگی آپ بہت خوش ہیں لیکن آج آپ کا بہت سنمان ہوا دانویر کی اپادی آپ کو بجار میں دی گئی اخواروں نے کبریج کیا ٹی بی پر آیا تو اپنے دیکھ دیکھ کے وہ کتنا خوش ہوتے ہیں لیکن دوسرے ہی دن اپنے گھر کو بھکاریوں نے گھیل لیا پتا ہوں طرف سے بابو جی مابو جی دے دو کچھ دے دو کچھ دے دو تو ہم نے دیکھا دستو ہے بہت گستہ آیا کہ دیکھو جی بھکاری بھکاریوں نے گھیل لیا کساب بینہ نمتن کے تھوڑی آئے ہیں ہمیں تب پتا ہی نہیں تھا کہ ہمارے محلے میں بھی کوئی دانویر رہتا ہے ہمیں تب آج پتا چلا ہمیں تب آج پترکہ سے دینے کے بھاسکر سے ہمیں ہمیں کھٹا ہوں گھنڈ گھنڈ لوگ ارے بھائی تم اپادھی لے گا تو یہ اپادھی پیچھے پڑے گی تیری ہمیں 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 آپ سمجھے نا اب اپادھی سمجھ میں آئی نا جب ہم دانویر کی اپادھی لیتے ہیں جب ہم سمجھ لیجئے کہ بہت بہبانی بھوشن کی آج جو جو نام لیلو ایسی اپادھیاں لیتے ہیں تب ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بہت سن لیکن وہ ایک اپادھی ہم کو باہر کی کتنی جھنجتیں کھڑی کرتی ہیں ہچاروں پر پوچھنا والے آ جائیں گے آپ کو ہم تو نہیں بتائیں گے سمجھے اپادھی کھائے کو دیوے ہیں ہن سمجھ میں یہ بہار کے جو جھنجتیں ہیں انہیں اپادھی بولتے ہیں سمجھیں آدھی بی آدھی کوئی تینوں سے رہت جو ہوتا ہے اسے بولتے ہیں سماندھی تو یہ پد جو ہے ایک طرح سے اپادھی ہے جگت میں تو وہ کہتے ہیں باقی کے جتنے پد ہیں بے سب اپادھی روپ پر پد ہیں وہ سوپد نہیں ہیں اور اپنا ترکالی دھر بھگوان آتما دھشتی کا بیس ہے دھیان کا دھے پرم سدھ نشہ نے کا بیس ہے پرم بھابگرہی سدھ دربیارتک نے کا بیس ہے یہ جو ہے وہ باسطم میں سوپد ہے اس نے لکھا ہے دولہ درام جی نے کہ اس سوپد رچی اپنے پد میں توں رچ جا اس میں رچ جا پچ جا تو آدم میں دب بھابے وہ آدم میں اپنے روپ ہے جو ہے جیب اور آتما میں فرق کیا ہے یہ بھی تھوڑے سمجھو جیب پلس اپنا پن اس کا نام ہے آتما اور آتما میں سے اپنا پن نکال دو تو اس کا نام ہے جیب آپ کو لگتا نہیں ہے صحیح آتما مہنے میں جیب تو صحیح دنیا ہے لاکھوں ہیں سمجھے گئے لا لیکن آتما میں اپنا پن آجاتا ہے اپنے جیب کو آتما بولتے ہیں مجھے مکھ بھاب اس میں انتر ہی ہے تو آدم جو اپنے روپ ہے ایسا جو جیب بستو ہے آدم نے درب بھوچے اس کو چھوڑ کر اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پرپد ہیں گاتھا میں لکھا نا اپدے موتون گن تہ نیدم اپدوں کو چھوڑ کر تو ایک نشچت آتما بھاب روپ جو ہے ایسا جو پد ہے اس کو تو گرھن کر آتما کھاتی ٹیکہ میں اس کو کھلتے ہیں باستب میں آتما ہی پرمارت ہے پرم پدارت ہے اور وہ گیاں نہیں ہے پرمارت سے آتے ہیں پرم اور ارث ارث مہنے پدارت ہوتا ہے تو پرمارت کا ارث ہوتا ہے پرم بھاب گراہی سدھ دربیارتھک نیکہ ویسائے روپ پدارت اس میں پرم سدھ کا ارث کیا لگا ہے پرم مہنے پرم سدھ نشچے نیکہ یہ پرم سدھ دونوں لگے تو ایک نیک ہے نشچے بیوہار میں اس کا نام کیا ہے پرم سدھ نہیں پرم سدھ نشچے نیکہ اور دیبیارتھک پدارت میں ہے ایک نیک ہے اس کا نام کیا ہے پرم بھاب گراہی تو پرم سدھ نشچے نیکہ اور پرم بھاب گراہی دیبیارتھک نیکہ بسائی جو ہے پرم اس کو پرم بولتے ہیں ارث مہنے پدارت ہے تو پرمارت مہنے اپنا ترکالی درب بھگوان آتما ہوادہ پرمارتھ نئی سی پرمارتھ نئی سی پرمارتھ سی تو وہ نئے اشریت میں واسطہ میں پرمارتھ نئے ہے پر پلٹ گیا چار کا آگیا کیا دو پیت لے گئے دو پیت لے گیا پیت لے گیا پاییس بدون پیت لے گیا پیت لے گیا پاییس مجھے سمیتا بہی ہے دو نو میں ہی ہے وہ سب بھگواناتم بھگواناتم اس میں بھی بھاستم میں بھاستم میں بھاستم میں اس بھاستم میں درب بھاو بھوت بہت سے بھاووں کے مجد میں جو بھاو اتت سبھاو روپ ارتات پر بھاو روپ انبھم میں آتے ہیں ہوئے انیت عوستہ والے انیک روپ چھنک بھبچاری بھاو ہیں وہ آتما کو یہ کہا تو انہیں انیک کہا آتما کو نت کہا تو انہیں چھنک کہا ہے نا بے سبی سویم اسٹھائی ہونے کے کارن اس تھاتا کا اس تھان ارتاتو رہنے والے کا اس تھان نہیں لے سکنے یوگ ہونے سے اپد بھوکت ہیں اور جو بھاو تت سبھاو روپ سے ارتاتو آتما سبھاو روپ سے انبھم میں آتا ہوگا نیت عوستہ والا ایک روپ نت ابھیبچاری بھاو ہے وہ ایک ہی سویم اسٹھائی ہونے کے کارن اس تھاتا کا اس تھان ارتاتو رہنے والے کے اس تھان ہو سکنے یوگ ہونے سے پد بھوکت ہے اس لیے سمست اسٹھائی بھاو کو چھوڑ کر پرمارس رس روپ سے سواد میں آنے والا اسٹھائی بھاو روپ کہ ایک جیان ہی آسوادھن کے یوگ ہے اس میں انہوں نے بھی سارے بشیشن دیئے بشیشن سب جو پرپد ہے نا جو آتما نہیں ہے ان میں ان کے اُلٹے بشیشن ٹیکہ میں لگائے امیتنگ کی ایک سٹائل ہے کہ بے یہ بات کہیں گے کہ جیسے آسراو اسرن ہے آسراو انت ہے آسراو ادھرب ہے تو وہ ٹیکہ لکھیں گے تو یہ آسراو کیا ہے یہ نہیں لکھیں گے پہلے یہ لکھیں گے یہ بھگوان آتما پرم سرن بھوت ہے اور آسراو سرن بھوت نہیں ہے اس لئے وہ آسراو ہے معنی وہ ساتھ میں آتما کو رکھ کر کے بتائیں گے اس لئے یہاں پر ان نے تو یہ کہا تھا پرمارس جو پرم پد روپ ہے اس کو تُو گرہ کر تو وہ انہوں نے جو پرم پد روپ نہیں ہے ایسے سارے پر پدارتوں کو ان کو بھی جیسے اپنا آتما ایک ہے اور باقی جگت کے سارے پدارت ہنے ایک ہو گئے نا ایسے ایسے یہ نت ہے انہیں انت میں ایک سبس ڈالا اس تھاتا کے اس تھان لینے میں بے سمرت نہیں ہے اور یہ بھگوان آتما اس تھاتا کا اس تھان لینے میں سمرت ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ گھر میں اپنے چار آدمی رہتے ہیں اور راشنکار بنانے والا آتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ کے راشنکار کتنے آدمی ہیں تو ایک پتی ایک پتنی دو بچے لکھ لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے بھائی صاحب ہمارے مہمان بہت آتے ہیں تو ایک دو تو بنے ہی رہتے ہیں اس لئے دو اور لکھ لو تو اور کم سے کم چھ آدمی کا راشن ہمیں ملنا چاہیے نہ کیوں کہ ہمیں ان کو بھی تو کھلانا پھلانا پڑھتا ہے تو وہ نہیں لکھے گا کہتے بھائیہ جو آپ کے یہاں اس تھائی رہتے ہیں ان کی بات کہو وہ آپ کا بیٹا نہیں بھی ہو تو چلے گا لیکن ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہو تو وہ کتہ بھی رہتا ہو تو اس کا نام لکھا جا سکتا ہے سمجھ گیا کوئی بھی ہو لیکن وہ اس تھائی ہونا چاہیے اس تھائی اس تھاتا کا اس تھان لے سکتا ہے یہ کہتے ہیں نا یہ آتما کا اس تھان کون لے سکتا ہے کہ جو اس تھائی رہے اس تھائی روپ سے رہنے والا نہیں لے سکتا اس لئے جو ساری پریائیں اس تھائی روپ ہیں اس لئے جو اس تھاتا کا اس تھان نہیں لے سکتا ہے اس لئے وہ اپد بھوت ہیں تو موکش پد بھی اپد بھوت ہے ایسا کہہ رہے وہ کیونکہ یہ اس تھائی نہیں ہے اس تھائی کا اس تھان کون لے سکتا ہے جب وہ کہے گا کہ اب آپ بتائیے یہ سمسیا ہے ہم کھلائیں گے کیا اس کو راسن سے تو ابھی تو اپنے ہاتھ بجار میں الگ سے ملتا ہے ہندوستان میں ایسا راسن لاغو ہوتا ہے چائنا جیسے دیسوں میں جو کمینسٹ دیس ہیں اس میں تو بجار سے کچھ ملے گا ہی نہیں جو کچھ آپ کو ملنا ہے وہ راسن کارڈ سے ہی ملے گا اور اور کہیں کچھ اپلپد ہوگا ہی نہیں پھر کیا کروگی دو آجوں کو کھلانا تو پڑے گا نا وہ کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں مہمان بہت کیسے آتے ہیں تم بھی بہت جاتے ہوگی کہ مہمانوں کا ایک بیوہار ہے جو ہمارے یہاں آتا ہے ہم اس کے ہاں جاتے ہیں اور جو ہمارے یہاں نہیں آتا ہم اس کے ہاں جاؤ کے نہ دوسرے کے ہاں اس کا جو بچے گا وہ اسے کھلا یعنی مستان مہمان کا نام استھائی والے کا نام مہمان ملکہ استھائی استھائی والے کا نام اپنا بیٹا امریکہ میں رہتا ہو تو اس کا نام بھی نہیں لکھا جا سکتا اپنا بیٹا ہے بمبئی میں رہتا ہو تو بھی نہیں لکھا جا سکتا رسن کارڈ میں اس میں اپنے پرائے سے نہیں ہے مطلب وہ استھائی روپ سے رہنے والے کا نام ہی وہاں آتا ہے نا اس میں جکھا نا اکت سمکون کتھن کا سار یہ ہے کہ جیوہ جیوارکار میں جو برنادی سے لے کر گنستان پزند 29 پرکار کے بھاب بتائے گئے تھے بے سبھی بھاب آتما کے لیے اپد ہیں یہ نکالنا میں اس کرتے ہیں اوپر تو بریششنوں سے بتائے لیکن وہ بے 29 پرکار کے بھاب جو ہیں جنہیں برنادی 20 اور راگا دی 9 اور جنہیں کو ہم دو روپ میں کہتے ہیں برنادی ارو راگا دی تین نے جو بھاب کو نیارہ کیا بے سبھی بھاب آتما سے اپد ہیں اپنانے یوگ نہیں ہیں آتما نہیں ہیں کیونکہ بے آتما سبھاب نہ ہونے سے اتت سبھاب ہیں تت سبھاب نہیں ہیں اتت سبھاب ہیں وہنے پر روپ ہیں اتت سبھاب ہیں انیت ہیں اسنگ پرکار کے ہونے سے انیک ہیں ناسوان ہونے سے چھڑک ہیں اور سنیوگ جنت ہونے سے بھیبچاری بھاب ہیں دیکھو یہ ساری لکل ایک دم سمیٹ گیا 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 کتنا سگھٹھد باک ہے پوری ٹیکہ کا اس کا اس سب بھاب اس میں آگیا ہے ایک ماتر جان بھاب ہی آتما کا سوپد ہے آتما ہے سوپد مانے آتما ہے کیونکہ وہ آتما کا سبھاب ہونے سے تت سبھاب ہے بے آتت سبھاب تھے تو اتت سبھاب ہے بے انیت تھے تو یہ نیت ہے وہ انیک تھے تو یہ ایک ہے وہ انیت تھے تو یہ نت ہے اور سوہاو بھاب پر بھاب بھاب تھے تو یہ سبھاب بھاب ہونے سے اب بیوچاری ہے جتنے دو سن میں بتائے تھے اتنے ہی گونیس میں بتائے ہیں اس طرح سبھاب میں اور پر بھاب میں بھید بھیجان کیا ہے سوپد میں اور پرپد میں بھید بھیجان کیا ہے اور کہتے ہیں تم اس سوپد میں آؤ اور پرپد سے بھرکت ہو جاؤ یہ گردیب کا ہے اس میں اور جے چن سابڑا کا دیا ہے لیکن گردیب نے مان میں نشکرس نکالا ہے وہ نشکرس کو اپن پڑھتے ہیں پیج نمبر ایک سو پنچانوے پہ پورا تو ہے ہی گردیب کا لیکن یہ نشکرس یہاں پانچوں بھاپ بولوں میں بھگوان آتما کا جن سبھاپ بتلایا ہے جو اس پرکار ہے کہ تت سبھاپ سے آتما آتن بھاپ سو روپ ہے چیتن سبھاپ سے انبھم میں آنے یوگ ہونے سے نیت ہے پنپاپ کی بھاٹی انیک روپ نہ ہو کر آتما ایک روپ ہے پنپاپ کی بھاٹی آتما چھنک نہیں ہے بلکہ ترکار ہونے سے نت ہے اور سنیوگ جنت نہ ہونے سے ابھیب چاری ہے گردیب کی کتنی بسیستہ ہے کہ اتنی ترچی باتوں میں سے انہوں نے بھی وہ بول نکال لیے بس انہی سب کارنوں سے آتما استھائی بھاپ شروپ ہے اور استھائی ہونے سے آتما استھاتا کا استھان ہونے کیوں گہ ہے اس لیے پدبو سے وہی استھاتا کا استھان لے سکتا ہے یہ اتنی قوالٹی ہو تو وہ میرا جو سوپد ہے وہ اس میں سامر ہو سکتا ہے اور پرپد کی جتنی چیزیں ہیں ان میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں اس کا جو نسکرس کا کلس ہے وہ بہت ہی مارمک ہے وہ اسی میں چلتا ہے ایک میوہی تت سوادیم اے جیسے کے ایک بات تو اس میں یہ سمجھ لو کہ حریگیت چار لینکہ ہوتا ہے کہ دو لینکہ ہے اوپر کا حریگیت وہ چار لینکہ ہے اگلا حریگیت چار لینکہ ہے وہ بیچ میں دو لینکہ ہے کیوں اب حریگیت چار لینکہ ہے نیم نکالو وہاں سے کتنے پدکہ ہے کیسا ہے کیسا ہے مصلیت میں یہ چھوٹا تھا 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 نا انسٹھپ تو اس کا انوبار ایک دوہے میں بھی سما سکتا تھا ایک سوٹھے میں بھی سما سکتا تھا چھوٹے چھندوں میں بھی سما سکتا تھا تو آپ کے سامنے یہ سمجھ سے نہیں آتی چار لینکہ مانے کے دو لینکہ مانے ویسے تو بہت سپست ہے کہ گاتھاؤں کا جتنا پدیانوباد ہے اپن نے کیا ہو چاہے پہلے سونگڑ میں ہوا ہو ہم احمد بھائی نے گجراتی میں کیا ہو وہ سب اس کو ہریگیتی بولتے تھے نا اور وہ سب دو دو لینکہ ہی ہیں اور ہم کلسوں کا پدیانوباد کرتے ہیں کتنا ہی ہو بھائی نے دو مان لو دو چھند مان لو تو ابھی ہم ان کو بات تو وہیں ختم ہوتی ہے نا دو چھندوں میں ختم ہوگی ایک چھند میں بات تو ختم ہوگی نہیں تو ابھی اس وقت ایک چھند مانے کے دو چھند مانے ایسی سمجھ سار پدیانوباد گئے دو چھند مانے چار لینکے تو اس کلس میں ہم ایک چھند کیوں مانو گے یہ سمجھ سے اس وقت اس کے نمبر ڈالنے میں ہی ہوئی دو دونوں تو نہیں مان سکتے اب یہاں دو لینکہ ایک چھند بنا رہے اور ہاں چار لینکہ چھند ہے اوپر ہے وہاں گے وہ پیچھے تو ہم نے اس کا نیم یہ رکھا کہ یہ جو ہم نے نمبر دیئے ہیں وہ ان کے چھندوں کے حساب سے نہیں گنا وہ تو جو کلس ہیں سانسکرت میں تو جتنا نمبر کے کلس کا وہ پدیانوباد ہے وہ چاہ چھے لین میں آوے چاہ چار میں آوے چاہ دو میں آوے وہ اس کے حساب سے نمبر دیئے ہیں خلق نہیں اب وہ چھوٹا تھا تو اس کو ایک ایسا کر سکتے تھے دو ہی میں ڈال سکتے تھے بہت آسانی سے لیکن وہ پیچھے سے فلو اتنا بڑھیا چلا آ رہا ہے دو تین چھند پڑھو آپ اور اگلا چھند ہے اس کے بیچ میں اس دوہ کو ڈال دیتے تو بہت رس بھنگ ہو جاتا مجھا آجا تھا بیچ میں وہ گانے کا میں سے اکتم رس پری پاک ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اس چھند کا جو پڑھانو باد ہے اس کو پچھلے ایک چھند اور اگلے ایک چھند ان دونوں کے ساتھ پڑھو اپر دیو کتنا اس کا منجا آتا ہے اور ایک دوہ کر دیتے تو وہ منجا ختم ہو جاتا ہے پڑھ تمہارا خج نہیں جانے گھر کیوں سو رہے جاگو ادھر آؤ رہو ند مگر پرمانند میں او پرم پدھ میں تم سویم تم سویم ہو جائے کنج میں پرے رس کے سامنے ہو سبی پت باست اپت سب راپناوں سے رہت کارا کرے پر یان پر اس گھانے کے آسواد میں ہی کتنا میں جو آتما ہر بند بھے آسواد میں اسمت ہے جو آتما آتما نبھ کے ساتھ میری مگر میں جو آتما سامان میں ایک ارت کو دارن کرے بھے آتما آیاں میں کھال میں اس میں انت میں پدھ ہے سبد وہ ہے جان پدھ آراد ہے وہ ہے جان پدھ اس جان پدھ اس جان کے آسواد میں کس طرح سے ملتا دلتا ہے کس طرح ملتا ہے کیونکہ اس جان کی بات کر رہے جو پچھلی بات چل رہی ہے اور پچھلے کلس سے ملاؤ تو انت میں دے وہ کیا چھوٹا ہے کہ ہو سویم ہو پرم پدھ میں تم سویم تم سویم ہو چیتن میں ارے جس کے سامنے ہوں سبھی پدھ بھاست آپن ہے نا یہ یہ کنٹینوٹی ہے آپ ایک بات اور کھڑی کھڑی کر سکتے ہیں کہ امرو چندر نے یہ دھان کیوں نہیں رکھا امرو چندر بھی اوپر جو مندہ کرانتہ تھا ہے نا پہلے جو کونسا تھا مندہ کرانتہ تھا اور بعد میں سادول بھکیرت لکھ دیا اور بیچ میں نسطب ڈال دیا بھی بھی ایسا کر سکتے تھے میرا کہنا یہ ہے کہ یا دیوے ستنت روپ سے یہ کلس لکھتے تو گارانٹی سے ایسا ہی کرتے لیکن ہر گاتھا اور ٹیکہ کے بات لکھتے تھے نا تو وہاں کنٹینوٹی چھوٹ جاتی ہے وہ تو ٹیکہ کے انس ہیں گدھے کے انس ہیں آپ سمجھے نا تو انہوں نے تو وہ اس وقت لکھے جب وہ گاتھاؤں کی ٹیکہ لکھ رہے تھے تو جو ٹیکہ میں ان کو بھاو آیا جو بھاو جیسا امڑا ان کے لئے جو چند اس کے لئے اپیوک لگا لمبی بات کہنی ہے تو لمبا چند لے لیا چھوٹی بات کہنی ہے تو چھوٹا چند لے لیا ان نے تو ایسا کیا تو اپن بھی ایسا ہی کہتے ہیں اپنوں بھی تو بیسا ہی آ رہا ہے نا لیکن اپن کو ایک ستنت روپ سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا لہو جانا ہم آپ سے پارٹ کرواتے ہیں گاتھاؤں کا اور کلسوں کا اس لئے تو کرواتے ہیں کیوں کیوں کی ادیبو ہم ایسے پڑھیں گے تو کنٹونٹی آپ کے خیال میں نہیں آئے منہ کیسی بچیتر بات ہے کہ اوزر اوپر سے تو ہر گاتھاؤں میں الگ الگ لکھا چند لیکن ان میں ایک ادھبت کنٹونٹی الگ سے بھی رکھ دو تو بھی ہو سکتی ہے اس کا پرنام کیا نکلا اس کا پرنام یہ نکلا کہ امرچند آچاری کی آتمی کھاتی تیکہ میں سے ایک کلس نکال نکال کر باد کے آچاریوں نے امرچند کے باد کے آچاریوں نے ستنت گرندھ بنا لیے وہ ایک دونے نہیں ایک کونسی ہے وہ تتوہ جان اتپرم ادھاتم ترنگنی وہ کچھ اور کچھ نہیں ہے ایک کلسے ہی ہیں ان کی تیکہ ان نے لکھی دوسرا پندیت جگن محنلا جی نے پہنڈے راجمل جی نے بناشی داس نے یعنی اس گرندھ کو جو ایک تیکہ کے انس ہیں ان تیکہ کے انسوں کو اکیلے پدھ پدھ نکال کے الگ کتاب بنا لی اور وہ کتاب میں ادھوز کنٹینٹی پھائی جاتی ہے نہیں ہوتی تو نہیں بنا سکتے مطلب وہاں الگ الگ بھی ہیں وہ تیکہ کے انس بھی ہیں ایک آپ جانتے ہیں کچھ ہوتے ہیں گدھ کاب اور کچھ ہوتے ہیں پدھ کچھ کتابیں گدھ گدھ میں لکھی جاتی ہیں اور کچھ کتابیں پدھ پدھ میں لکھی جاتی ہیں لیکن ایک کاب اور ہوتا ہے جسے چمپو بولتے ہیں گدھ پدھ جسے دمکاب چمپو لیکن وہ ناٹک ہوتے ہیں جاتا ہے پرلیف چمپو جمعوشوامی چمپو ہے نا بیچ بیچ میں چند آتے ہیں اور پھر گدھ آ جاتا ہے پھر چندھ آ جاتے ہیں پھر گدھ آ جاتا ہے پر چند آ جاتے ہیں وہ چمپو شاہد بولتے ہیں اسے لیکن وہ سب کتھانکوں میں آتا ہے پردوانی یوگ میں آتے ہیں جو کوئی کہانی لکھتے ہیں ایسے ان میں آتے ہیں یہ چمپو کا پریوگ سمیہ سار کی آتنے کھاتی ٹیکہ میں سب سے پہلے ہم میرے چند نے کیا پہلے نہیں ملا دوسرے سب سے بڑی پڑا دھنتا یہ ہے کہ ہم دوسرے جنت کی ٹیکہ لکھ رہے تو بسرے بستو کو ہم اپنے حساب سے گھوما نہیں سکتے جو گاتھاؤں میں بسرے بستو بتائی ہے ہمیں اسی کرم میں چلنا پڑے گا اپنے حساب سے اس طرح بنا نہیں سکتے تو وہ ٹیکہ لکھتے گئے اور اس میں برابر ان نے وہ چمپو اسے چمپو بنا دیا اس کے بیچ بیچ میں آگئے جبکہ جتنے بھی چمپو اور پرابت ہوتے ہیں جینوں اور اجینوں میں وہ سب کتھانک کے ساتھ رہیں وہ ایسے ادھاتم کے ساتھ نہیں ہیں ناٹک بھی ایسے ادھاتم میں انہیں نے پریوک کیا ہے ناٹک بھی وہ کہانیاں جو ہوتی ہیں انہیں میں ناٹک لکھے جاتے ہیں ادھاتم میں بھی کوئی ناٹک لکھا جائے گا یہ بھی کند کند نے تو نہیں لکھا تھا ناٹک انہیں تو سیدھی گاتھا ہیں بنا دی تھی چار سو پندرہ الگ سے ستند لیکن اس کو ناٹک کا روپ امر چندر نے دیا آتمی گھاتی ٹھیکہ میں اور ناٹک کا روپ دیا اور ناٹک کو بھی چمپو ناٹک کا روپ دیا گھڈے کے روپ میں تو یہ اس کی بڑی بیسیستہ ہے ان میں الگ سے پڑھنے کا مجھ الگ ہے میرے کہنے کا مطلب اس لئے آپ اس کو بھی پڑھیں اس کے لئے ہی پارٹ ضروری ہے ابھی دھیرے درے میں لگتا ہے آپ لوگوں کو رس آنے لگ گیا ہیں کیونکہ اس میں آپ کو آلس نہیں ہوتا ہے پہلے جو صبح پروتن ہوتا تھا نا پانچ بجے چھ بجے اس وقت دس میرے پڑھنا انواز کیا تھا تو نہیں آتے تھے کوئی دو منٹ پہلے آگئے ایک منٹ اب میں دیکھ رہا ہوں ان دونوں براہ بردس کی جگہ بارہ منٹ تیرہ پندہ میں پہلے آ جاتے ہیں اور وہ برابر اس ویسے کا پورا پاٹ کرتے ہیں جو ویسے چل رہا ہے تو وہ ویسے چلنے سے اس کی کنٹنیٹی ان کے کھال میں آتی ہے کلسوں کا پاٹ الگ سے اور گاتھاؤں کا پاٹ الگ سے وہ اپنے آپ میں بہت مہت تکون ہے گردیو کی دشتری میں بھی اس کی کم مہیمہ نہیں تھی گردیو کو تو مہینہ بھر میں ایک دن وہ اپنا پروچن بند کر کے ایک گھنٹے تک سپاٹ ہی کرواتے تھے پورا پروچن بند رہتا تھا چاہے وہ سویر کا ٹیم ہو چاہے کچھ بھی ہو پیچ میں جو ان کا دن آتا تھا تو بس آپ بیٹھ کے سمیہ سار کی گاتھاؤں کا پاٹ کرو وہ گھنٹے پاٹ کرواتے تھے جو گھنٹے پاٹ کرواتے تھے تو پورے گھنٹے پاٹ کرواتے تھے ہے نا آپ نے یہ پرمپرہ رکھی ہے کہ بھئی جو بسہ چلے وہ بسہ سے سمبندت کچھ دو چار چند آگے سے دو چار چند پیچھے سے اور ہم اس کا پاٹ کریں میں گردیف سری کے پرچن ان کی اپاستی میں جب بھی سنتا تھا تو میری ایک نیم تھا کہ جب لوگ پہلے تو پہنچ ہی جاتے تھے پانچ دیس منٹ پہلے اور گردیف بہتے بہتے سانتی سے اپنا سوادھا کرتے رہتے تھے تو میں بھی جو گاتھا چلتی ہوتی اس کی چار پانچ گاتھائیں پہلے سے چار پانچ گاتھائیں بعد تک اسے پڑھ لیتا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے اس کو اس تیم میں کیونکہ مجھے اس بیسائی کی کنٹونیٹی کھال میں رہے تو اب میں لیے ایک دن تو یہ ایسا ہو گیا دوسرے دن تو وہی بیسائی آگے چلے گا پھر میں دوسرے دن وہی کرتا چار پانچ گاتھائیں پیچھے سے اور چار پانچ گاتھائیں آنگے تک ان کا جو دس منٹ سمیں ملتا تھا وہ اس کو پورا پڑتا تھا میں بھی ایک منٹ یہاں ہوں دیکھنے میں قراب نہیں کرتا تھا یہ اصلی ساتھ سننے کی ادھیان کرنے کی اس کی پدھتی کیا ہے یہ ہمارے دب تک کھال میں نہیں آئے گا تب تک ہم اس بات کو نہیں کر سکتے ہیں ایک تو مکتک کاب ہوتا ہے ایک پربند کاب ہوتا ہے مکتک کاب اسے بولتے ہیں کہ جس کا ایک ایک چند کا آرث الگ الگ ہو جاتا ہے آنگے پیسے سے کوئی سمبند نہیں ہے جیسے کہ تلسی داس کے دوہے ہم نے دس لکھ دیئے ان دس دوہوں میں آپس میں کوئی سمبند نہیں ہے پھر ایک ایک الگ الگ بات کہتے ہیں انہیں مکتک بولتے ہیں اور جس میں ایک بات کنٹونٹ میں چلتی ہے کہاں نہیں چلتی ہے رام کی کہاں نہیں چل رہی تو اسے بولتے ہیں پربند کاب ہیں اب یہ سمیسار تو ادھاتم کا کرنٹ ہے اب اسے مکتک میں لیں گے کہ پربند بہت تو سب پرزمانیوں کے ان کے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کہتے ہوئے سمیسار کی پرسنسہ کرتے ہوئے ارے یہ سمیسار تو کیا ہے سمیسار کی تو ایک ایک گاثہ گاثہوں سے ان کا پرسپر میں کوئی سمبند نہیں ہے ہر گاثہ آپ کو سیپریڈ ستنت ہے تو میں کہتا تھا کون کہتا ہے یہ تو پربند ہے کیوں کہ ان میں ایک بہت کنٹونٹی ہے اسے کہیں سے کہیں ہٹا نہیں سکتے آپ ایک گاثہ کو آنگے پیچھے نہیں کر سکتے ایک بیوستت کرم چلتا ہے وہ ایک بات کا پردیبادن کرتے آ رہے ہیں تو وہ بات ملے گی آپ کو اس میں اب انہوں نے کرتا کرتا دیوہ جیوہ ادھکار کرتا کرم ادھکار پنپاپ ادھکار آسرہ ادھکار سمبر ادھکار اب انہیں جرہ ادھکار میں آئے نا تو جہاں ہم آگئے جس گاثہ پر وہاں سے لے کے پہلی گاثہ سے دو سو دو گاثہ تک ایک continuity ہے اس کے بعد ایک آتھا ہے تب تو وہ عطا کہہ سکتے ہیں نا اس لیے ایسا سمجھو آپ کیوں ارے جس کے سامنے ہوں سبھی پد بھاسد اپد کہتے دنیا میں جتنے بھی پد ہیں بیسے ہمارے پد نہیں ہیں تو انہیں ہم پر پد کہنا چاہیے ہے نا لیکن وہ کہتے ہیں پر پد نہیں بے تو آپدہ ہی ہے پدہ ہی نہیں ہے وہ پد جیسے لگتے ہی نہیں ہیں جگت میں جتنے بھی پرس ہیں سننا وہ ستی کے لیے انہیں میں سے ایک اس کا پتی ہی پرس ہے کیا کیا سمجھے اور باقی سب اپورس ہیں ہمیں نپنسک نہیں کینا چاہیتا کیا آپ سمجھے نا یہ اپد ہے نا اپورس ہیں تو کیا کیا لے تم دوسروں کو آپ مان کر لے انہیں سب کو میڈیکل چیک اپ کرا لو آپ کہ بھئیہ یہ میڈیکل چیک اپ کی بات نہیں ہے یہ ستی کی درستی کی بات ہے اس ستی کی درستی میں اس کا پتی ہی پرس ہے اور کوئی جگت میں پرس ہے ہی نہیں وہ کیا ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسا ہی ایک آتماارتھی کی درستی میں اپنا بھگوان آتما ہی پد ہے باقی سب اپد ہیں نہیں نہیں بے بی بہت ہیں بے بی تمہیں ارند گرنوں کے پرند ہیں ہر آتما بھگوان ہے اس میں اتنی قوالٹی ہے اور کچھ تو اپن سے بھی اچھے ہیں ارند بھگوان شد بھگوان ہے ہم سے اچھے لیکن ہم سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا جگت میں ہمارے لیے بہت ہمارے لیے ہے نا کیونکہ ارند بھگوان کے ترکالی تر بھگوان آتما ان میں بھی ہے لیکن ان کے اس آتما کے آسرے سے ہمیں سمیتہ سم کی پرابتی نہیں ہوگی سمی جانتہت کی پرابتی نہیں ہوگی وہ ہمارا جو آتما ہے ہمیں اس سے ہی ہوگی تو تیرے لیے جیسے کہتے ہیں وہ اور جگت میں پرس ہیں ہی نہیں ستی کی دشتی میں ایسا ہی آتما آردھی کی دشتی میں اور پد اپد ہی بھاسط ہوتے ہیں بھاسط لگا نا مطلب ہیں کے نہیں ہیں کہ یہ جانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اس کے دشتی کی جانچ ہو رہی ہے جس کے سامنے ہوں سب ہی پد بھاسط اپد سب آپ داؤں سے رہت آراد ہے وہ ہے گنا پد دکھوئے آپ داؤں یہ کتنا بچتر پریوگ ہے اس میں بھی پد ہے نا آ پد پد سب دھے نا پد سا ہی بنا ہے یہ آب سر سے بنگے نا پد اپنا پد ہے اند شکی خان اور باقی پد ہیں آ پد آ سنے نا آ اس رکھ لگا دیا ابھی پا کا پھا ہو گیا خبرہ نہ نہیں نہیں ہے متا رہا ہوں تو کیا ہو گیا وہ دا کا تا ہو گیا تبھی آ پھت پھلکل ایسے ہی ہو گیا ہے بھاسا بجیان میں آ پد اور اس کا کیا بن گیا وہ تو آ پھت ہیں اور یہ ہونا کوئی کتھن نہیں ہے کیونکہ دا سبد ہے وہ تبرکہ ہی ہے تا تھا دا سمجھ گیا تبرکہ ہی ہے کہ نہیں اور پھا سبد بھی پبرکہ ہے تو دونوں جگہ الپ پران کا مہا پران ہو گا ہے تم تو سمجھ گیا ہو گی نہیں سے پھر کیا کیا رہے کہ الپ پران کیا تھا آ پد تو پا تھا الپ پران اور پھا کیا ہے مہا پران سمجھ گیا ہر ایک جو ایک برگ ہوتا رہا ہے کبرگ کھا کھا گھا گھا یہاں تو ان میں ایسا نیم ہے کہ کا پہلا اکچھر ہے کیا الپ پران اور دوسرا اکچھر ہوتا ہے مہا پران پھر تیسرا ہوتا ہے الپ پران پھر چوتھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پانچ ماہ ہوتا انہوں نہ سکھ یہ ایسا نیم ہے اب اسے انگریجی سے سمجھو تو ہر ایک میں انگریجی کے اکچھر چھبیس کے مرے گئے وہ ہندی کے باؤن کیوں کہ اس نے کیا کیا کہ ایپس سے سب جگہ کام چلا لیا پی مہنے پا اور پی ایچ مہنے پا تی مہنے تھا اور ٹی ایچ مہنے تھا سمجھ گئے تو اس نے ایچ لگایا ہر ایک میں الپ پران سے مہا پران بنانے کا انگریجی والے کیا کرتے ہیں صرف ایچ لگا دیتے ہیں ایچ جو ہے وہ الپ پران کو مہا پران بنا دیتا ہے اچھا رن میں تو یہ بہت آسان ہے الپ پران کا مہا پران ہونا اور اچھا رن میں بہت آسان ہے تو اپد تو اپا کا فا سمجھ گئے نا الپ پران سے مہا پران ہو گیا اور اپت اور دا پہلے کا فہلے کا دیتے ہیں اپد نہیں اپد سب دکھائمنا ہو گیا وہ اپد ہیں اور اس لیے وہ اپد ہیں اپد تھا تہری پبتی ہے نا آفت کے چکر میں کوئی پڑتا ہے ارے جس کے سامنے ہوں سبی پدہ بہا سد آفتاؤں سے رہت آفت بہو بچن بنانے کے لئے او لگا دیتے ہیں ہنڈی میں آفت کا ہی تو بہو بچن بنانے بہو بچن بنانے کے لئے ایسا پروک کر دے نا آپ داؤں بھو بجن ملانے کے لئے آپ دکا آپ داؤں کر دیا آپ داؤں سے رہتے یہ جان پد من جو اپد ہے جو سپد ہے وہ آراد ہے آراد نہ کرنا ہے یوگ ایک ماتر وہی ہے آراد کیا ہے آراد سب آپ داؤں سے رہتے آراد ہے وہی جان پد جو بھکوان آتما ہے جان سے آتما کے لئے کہا گنروب گیان نہیں لینا دربلوب گیان لینا اس کلس میں یہی کہا گیا ہے کہ جس میں ایکت تشتھاپت کر اپنا جاننے ماننے سے جس میں رمنے جمنے سے سبھی بپتیاں سماپت ہو جاتی ہیں سبھی آفتیں سماپت ہو جاتی ہیں انند دکھ دور ہو جاتے ہیں اور جس کی تلنا میں جگت کے ان سبھی پد اپد بھاست ہوتے ہیں تُچھ بھاست ہوتے ہیں وَيْجْعَانْ پَدْ ہی ایک ماتر آسوادن کرنے یوگ ہے آرادنا کے یوگ ہے سادھنا کے یوگ ہے اتہاں ہے بھب جیو تم ایک ماتر اس کی آرادنا میں اپنے جیوان کو لگا دو یہ پیرنا ہے یہ سار ہے اس کا کہ سارے جگت سے دشتری ہٹا کر ایک اپنے بھاست ہوتے ہیں کوئی کہنا سوپا درچ داؤ مچ چوکو ہے مجھے کہتے ہیں دورت رام جی کہ تم نے یہ نہیں کیا سمجھ لو یہ داؤ چوک جاؤ گی داؤ کونسا ہے یہ منوس بھاست کہ تمہیں منوس بھاست مل گیا اور اس میں تم نے یہ کام نہیں کیا تو یہ منوس بھاست مفت میں چلا جائے گا اور پھر یہ دیکھتے ہیں موقع لگ گیا تو موقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس لئے یہ منوس بھاست کو سارتھک کرنے کے لئے اپنے جو سوپد ہے اس کی آرادنا کرو